ذلقرنین کون تھے ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہیں سب سے پہلے چیز ذلقرنین کے بارے میں خورانی مجید یہ کہتا ہے ذلقرنین اننا مکننا لہو فی الار پہلے تو ذلقرنین لفظ کا معنی معلوم کر لیجئے قرن کہتے ہیں سینگ کو قرن کہتے ہیں سینگ سینگ جو آتی ہے سر پہ اس کو دو سینگ والے دو سینگ والے کیوں ان کو سینگ والا کہتے ہیں اب ذرا تفسیر میں ہم چلتے ہیں پانچ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی مجید میں ان کے بارے میں بیان کی ہیں بس ایسے انگلیوں پر گنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں پہلی بات ہے ہم نے ان کو زمین میں تمکین عطا فرمائی تھی اور ہر چیز کی سہولت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی دوسری بات مشرق اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ذلقرنین ایک ایسی پہاڑی کے درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے سمجھ رہے ہیں یہ دوسری بات قرآن مجید نے کہا ہے تیسری بات قرآن مجید کہتا ہے یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے انہوں نے ایک نہائیت مستحکم بند تعمیر کی بند سمجھتے ہیں ڈیام انہوں نے بنائی بہت بڑی دیوار انہوں نے بڑھائی چوتی بات ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ عادل اللہ کو ماننے والے اور انصاف کرنے والے بادشات ہیں وہ عادل تھے اللہ کو ماننے والے تھے اور انصاف کرنے والے بادشات پانچوی بات ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نفس پرست اور مال و دولت کا حرص ان کے اندر موجود نہیں تھا یہ باتیں سمیٹ کے ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں پانچ باتیں نوٹ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کون تھے یہ تو علماء نے لکھا ہے خاص طور سے اردو تفسیروں میں لکھا گیا ہے پانسو تیس پر نو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پانسو تیس پر نو سال پہلے کا زمانہ بتایا جاتا ہے فارس کے ایک عظیم حکمران یونانی زبان میں ان کو سائرس عبرانی زبان میں خورس اور عربی زبان میں کئے خسرو ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ساری باتیں ان پر فٹ ہوتی ہیں ان پر فٹ ہوتی ہیں ملنہ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ان کی تعریف کی گئی ہے آحسن البیان کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایک مجسمہ نکلا وہ زمانے کے اندر اور اس کے اوپر جو ہے دو سینگ بھی لگائے گئے تھے اللہ عالم بس سواب ہمیں اس سے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں اس سے لینا دینا ہے وہ ایک بہترین بادشاہ تھے جو گزرے تھے اللہ کی نبی سے سوال کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دے دیا